انفوسمنٹ ڈیریکٹریٹ سے جو تازہ خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق انفوسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے کےکے سنگھ یعنی سوشان سنگھ راجپوت کے پاپا سے چار گھنٹے پوچھتاش کی ہے اور ان سے یہ سوال پوچھے گئے ہیں کہ انہوں نے جو اپنی ریپورٹ میں پندھرہ کرون روپے کے گھوٹالے کاروپ لگایا ہے تو وہ کس طرح سے ہوا ہوگا اس کے علاوہ ای ڈی نے کچھ سمیں پہلے جہنتی شاہ سے بھی بات چیت کی تھی جہنتی شاہ منیجر رہے ہیں سوشان سنگھ راجپوت کی اور ان کے مطابق پچھلے دو سے تین سالوں میں قریب 35 کرون روپے سوشان سنگھ راجپوت نے کمائے تھے اپنے ڈیفرنٹ فلمز اور انڈوسمنٹ ڈیلز کے ترور جن میں سے سارے پیمنٹس چیک کے ترور ہوئے تھے یعنی وائٹ کا پیسہ تھا اب یہ 35 کرون روپے اگر پچھلے تین سالوں میں آئے ہیں تو اس سمیں جو بیلنس ہے سوشان سنگھ راجپوت کے اکاؤنٹ کا اس سے ٹیلی کیا جائے گا اور اس میں کس طرح کے ٹرانزیکشن ہوئے یہ پیسہ کہاں پر کس طرح سے خرچ کیا گیا اس معاملے میں ایک بار پھر سے سندیب شریدھر کو بلایا جا سکتا ہے سندیب شریدھر یہ وہی ہیں سی اے ہیں یہ ریا چکرورتی نے انہیں اپوائنٹ کیا تھا یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ سوشان سنگھ راجپوت کے اکاؤنٹ میں تو پیسے ہی نہیں تھے تو ان سے دوبارہ پوچھتا اچھ ہو سکتی ہے ریا چکرورتی کو بھی دوبارہ بلایا جا سکتا ہے کیونکہ اب جو کچھ معاملہ نکل کا سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے 35 کرونہ روپے پچھلے تین سال میں کمائے تھے تو پورا پیسہ کہاں گیا اور جو پیسہ جیسے میں نے آپ کو پتایا کہ کچھ پیسہ کوان کو ایک ٹیلنٹ ایجنسی ہے کوان کو دیا گیا یا ایک فرم پروڈکشن ہاؤس گوکلون کو دیا گیا تو یہ پیسے کس ایواج میں دیئے گئے تھے کیا کوئی ڈیل چل رہی تھی یا یہ پیسے صرف اسی لیے ٹرانسفر کیے جا رہے تھے جس سے کی نے تیسرے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جا سکے جیسے ہم نے کوان کے اس میں دیکھا تھا کہ انہوں نے ٹرانسفر کیا اور اس میں سے پھر بائیس لاکھ روپے پہنچ گیا ریا شکربرتی کے پاس تو اب ایڈی اس پورے معاملے کو اسی طرح سے دیکھ رہا ہے اور جہاں تک ریا کا سوال ہے تو بار بار یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کے پاس آئے سے ادھک سمپتی ہے جتنی ان کی انکم نہیں تھی سالانہ اس سے کہیں زیادہ کی پروپرٹی ان کے پاس ہے تو وہ پروپرٹی کہاں سے آئی اس میں جو پیسہ دیا گیا وہ کیسے دیا ایسی ہے جس کے لئے انہوں نے ڈاؤن پیمنٹ ہی پچیس لاکھ روپے دیا ہے ریا نے جبکہ ریا کے پچھلے چار سالوں میں کبھی بھی ایک سال کی انکم پچیس لاکھ روپے نہیں رہی ہے ایسے میں انہوں نے یہ پیسہ کہاں سے دیا کیا یہ پیسہ انڈیریکٹلی سوشاند کے تھوڑ ان تک آیا تھا یا سوشاند نے ان کو پیسہ دیا تھا یا یہ کیسے پورا پیسہ ان تک پہنچا یا انہوں نے سوشاند کے کیونکہ وہ فینانشل ایشوز ہینڈل کر رہی تھی تو انہوں نے کچھ اس طرح سے پیسے کو بھمایا کہ اس کا کچھ حصہ سیدھے سیدھے ان کے پاس آ گیا وایا وایا سم ادھر اکاؤنٹس حالانکہ پریوار کا یہ ہی آروپ ہے کہ ریا نے پندرہ کروڑوں کوپے کا گھوٹالہ کیا ہے شروتی موڈی سے بھی اس بارے میں پوچھتا چھوئی ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ شروتی موڈی نے یہی کہا ہے کہ ساری چیزیں جو تھیں سوشاند کی وہ ریا ہی منیج کرتی تھی ریا کے کہنے پر ہی پینانشل ٹرانزیکشنز ہوا کرتے تھے تو اس بیٹ جو کئی ساری باتیں سامنے آئی ہیں چاہے وہ بریہ نے جو اپنی کامپنی شروع کی تھی سوشاند کے ساتھ اس کا انہوں نے ڈوین نیم چینج کر دیا اس کا آئی پی اڈرس چینج کر دیا اس کا سرور بدل دیا اور پھر یہ جو ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ پندرہ کروڑوں پہ کہاں گئے کئی سارے خرچے بھی سوشاند کے اکاؤنٹس سے دیکھے ہیں جن کا کوئی کاران سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جیسے کی شاوک کی ٹوشن پی کا ہے یا ٹراول اور ہوتل سٹے میں خرچ کیے گئے ہیں پیسے ریا کے تو یہ سب کہاں سے ہو رہا تھا کیا ہو رہا تھا اس کے پیچھے کیا پوری پلاننگ تھی اس کے بارے میں انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ اب پوشتاج کرنا چاہتی ہے اُدھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ سی بی آئی نے بھی جب اپنی جان شروع کی ہے سی بی آئی بھی دو پہلوں کو چیک کرتی ہے کرے گی اس پورے معاملے میں ایک تو ہو گیا آپ کا فینینشل اور ایک ہو گیا کرمنل تو وہ پہلے فینینشل والے معاملے پر زیادہ پڑھتال کر رہی ہے کیونکہ پریوار نے کہا ہے کہ فینینشل ایشو کو لے کر ان کے پاس کچھ ثبوت ہیں جو انہوں نے دیئے ہیں سی بی آئی نے سوشاند کے جی آئی کا فون بھی لے لیا ہے ان کا فون بھی سی بی آئی کے پاس چلا گیا ہے کیونکہ کچھ میسیجز ان کے فون سے بھی ہوئے تھے اور کس طرح کے ریورٹ سنے آئے کیا ہوا تو وہ ساری باتیں جاننے کے لیے تو اس سمیں آپ یہ مان کر سلیے کہ فینینشل جو پہلو ہے وہ نکل کر سامنے آ رہا ہے انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ بہت تیزی سے لگا ہوا ہے اور سی بی آئی کی جانچ کی جو شروعاتی جانچ ہے وہ بھی فینینشل ایگل کو لے کر رہے ہیں تو امید ہے کہ جلدی کچھ بڑے سا چور سامنے آئیں گے اور پتا چلے گا کہ یہ پورا معاملہ کس طرح سے شروع گوا ہے اس میں کون لوگ انوالب تھے کیسے پیسے کو گھمایا گیا کون کون سی تھرڈ پارٹی شامل تھیں ان سے بھی بات ہوگی اور اگر اس طرح کا کوئی اس میں ٹرانزیکشنز میں چلن دیکھا جائے گا کہ کسی ایک تھرڈ پارٹی کو ریگلرلی پیسہ ٹرانسفر گوا ہے جنہوں نے بعد میں ریا کو اس میں سے کچھ پیسہ ٹرانسفر کیا ہے تو ان سے بھی پوچھتاچ ہو سکتی ہے فلال انتظار کیجئے اگلے اپ ڈیٹ کا آگے جو بھی چینجز ہوں گے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گے میں لے کر طرح حاضر ہو جاؤں گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو